مغلیہ طرز اپنی جانب مبزول کرواتی ہے مغبرہ کی اٹک میں تعمیر کی وجہ سے اس کو مغبرہ اٹک کے نام سے جانا جاتا ہے چلے آئیں ہمارے سفر میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں ہم جا رہے ہیں مغبرہ اٹک مغلیہ طرز پر بنی ہوئی ایک خوبصورت امارت کی طرف مغلیہ طرز مغلیہ طرز مغبرہ اٹک کی تاریخ کا بغور مطالعہ کیا جائے تو کچھ زیادہ واضح الفاظ اس کی تاریخ کے بارے میں نہیں ملتے چند باتوں میں اس کی جانکاری ہے بادشاہ کے دربار میں ایک رکاسہ جو بادشاہ کو ہر دل عزیز تھی بادشاہ کا کافلہ سفر میں تھا جہاں پہ اس رکاسہ کی ڈیت ہوئی وہ اٹک کا مقام تھا یہاں اس کو دفن کیا گیا اور دفن کرنے کے بعد اس مغبرے کو تعمیر کیا گیا دوسری آرہ جو سننے میں آتی ہے ایک رکاسہ جو یہاں مشہور تھی اس کو اسی نے قطر کر دیا بادشاہ کا ایک کافلہ جو یہاں سے گزر رہا تھا انہوں نے اس رکاسہ کو دیکھا اور اس کو یہاں دفن کر دیا اور دفن کرنے کے بعد ایک مغبرہ تعمیر کیا گیا ہے مغبرے کے ساتھ چند قبریں موجود ہیں اس کی زیادہ تاریخ نہیں ملتی کہ یہ قبریں کن کی ہیں مین دروازہ باند ہے جہاں سے اوپر جانے کی جگہ لیکن لیفٹ سائیڈ پہ بائی چانس ایک چھوٹا دروازہ بنا ہوئے جو کھولا ہوئے چلیں اوپر چل کے دیکھتے ہیں سیڑیاں انتہائی مشکل اور چھوٹی ہیں جہاں سے اوپر جانے انتہائی مشکل ہے یہاں سے آپ دریائے سینل کو خوبصورت مزارہ کر سکتے ہیں لیفٹ سائیڈ پہ جہاں سے میں سیڑھیوں پہ اوپر آیا تھا میرے رائٹ سائیڈ پہ بھی سیڑھیوں بنی ہوئی ہیں جہاں سے مجھے نیچے اوپرنے کا راستہ ہے مقبر اٹک کی چھت خوبصورت ڈیزائن چاروں طرف روشنی کے لیے نیائج یہ خوبصورت ڈیزائن دونا سائیڈ پہ سیڑھیوں اترنے کی اور اوپر جانے کی جگہ بنی ہوئی ہے ہم لیفٹ سائیڈ سے اوپر آئے تھے ابھی ہم رائٹ سائیڈ سے ڈیڈیاں نیچے اتر ہیں نیچے اترنے کا راستہ انتہائی مشکل ہے موسیقی 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 موسیقی